خاص طور پر ان تالبان کے لیے جو ایک بالکل نئے روپ میں سامنے آئے ہیں آخری دو سوال میں سے ایک سوال پی ڈی ایم کہاں پر ہے مریم نواز خاموش ہوتی ہے تو پاکستانی سیاست میں کمی تو محسوس ہوتی ہے پی ڈی ایم جلسہ کرنے جاری ہے کراچی ویسے لیکن پی ڈی ایم کے جلسوں سے پہلے جو ماحول بنتا تھا وہ ماحول نظر نہیں آرہا دیکھیں بات یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ چونکہ آپ پی ڈی ایم لن سوشل میڈیا ہیں اس لئے آپ کو تو میرا بنتا ہے یہ کہنا کہ مجھے افسوس ہوتا ہے آپ کو یاد ہے آپ کی پروگرام پہ میں نے مفتا اسماعیل کے بارے میں بھی بات کی تھی اور میں نے بڑا ایک رسک بھی لیا تھا کیونکہ میں سچ بول رہی تھی کیونکہ مجھے پتا ہے مفتا اسماعیل حالانکہ میرا ان کے ساتھ ڈائریکٹ بائی دو وی کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے میں نے کبھی ان سے بات بھی نہیں کی نہ میرے پاس ان کا فون نمبر ہے نہ ٹیکسٹ کبھی لیکن مجھے کراچی سے لوگ بتا رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے یہ کیمپین کے دوران ہو رہا تھا کیمپین کے دوران اندر سے پی ایم لن کی اندر سازشیں اور گٹ جوڑ اور لابی اور دھڑے بازی ہو رہی تھی اتیہ مندہ وہاں پہ بچارہ لگا ہوا تھا یہی میں نے آپ کے پروگرام پہ بات کی تھی کہ یہ تو انہوں نے جو پرفارمنس کی ہے محمد زبیر نے انحال حاشمی صاحب کی سرپرستی ہوگی لیکن مفتہ اسماعیل صاحب کے لیے بڑا بہت مشکل کام تھا لیکن پی ایم لن کراچی نے ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی اور یہ وجہ ہے کہ انہوں نے ابھی استیفہ دیا کیونکہ ایک ہاتھ دوتی ہے وہ کتنا برداشت کرتے اور یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پی ایم لن کو جب باقی بھی باہر سے اٹیک کر رہے ہونا تو آپ کو اپنا گھر سیدھا کر لینا چاہیے تو کراچی میں جو بھی جلسہ ہوگا تو اگر مریم نواز کے بغیر جلسہ ہوگا تو کون آئے گا دیکھنے کے لیے مفتہ اسماعیل صاحب ادھر اٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے جو کے بنتا ہے ان کے اوپر جو الزامات لگائے گئے وہ بلکل بے بنیاد ہے اور یہ کسی کے بھی فائدے کی چیز نہیں ہے جو بندہ اکیلا اتنی پرفارمنس دے سکتا ہے کہ ایک سٹنگ گورنمنٹ کو وہ بڑا ٹف ٹائم دے سکتا ہے میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ ان کی جیت ہے ہار نہیں ہے میں سرٹلی سمجھتی ہوں لیکن اگر پی ڈی ایم ایک جلسہ کر دے گی نام پی 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 آپ کے ساتھ ہے نام مفتہ اسماعیل صاحب بیچارے ان کا بھی موریل ڈاؤن ہے حالانکہ میرا نہیں خیال کہ وہ کبھی انڈرمائن کریں لیکن ایک استیفہ دینا ظاہر ہے ان کی خفقی اپنی جگہ برحق ہے اور اوپر سے مریم نماز کو بھی چپ کرا دیا ہے میں سمجھتی ہوں یہ رانگ میسیج ہے چپ کرا دیا ہوں چپ کرا دیا ہے نا جی اور تو کیا تو ان کی تو انرجی نہیں ختم ہوتی میں تو جب جب کہہ رہی تھی کہ جو مجھے رسک تھا مجھے رسک تھا کہ ان کو ڈلٹا ہو جائے گا یہ ہنزا جائیں گی اس لیے کیونکہ میری اپنی فیملی ہنزا سے ہی ڈلٹا کرا کے آئی تھی اور مجھے یہ بھی پتا تھا آزاز جمہ کشمیر میں اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ ادھر ان کو کچھ نہیں ملنا لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ گئی پی ایم ایل این کو فائدہ ہوا پی ایم ایل این کو فائدہ ہوا انہوں نے پی ایم ایل این کی مقبولیت آزاز جمہ کشمیر میں جو آپ نے ریسپشن دیکھے آزاز جمہ کشمیر کبھی کسی کو ایسا ریسپشن نہیں دیتا زبردست ریسپشن ملا اب اس کے بعد پی ایم ایل این کو کیا یہ تک بنتی ہے کہ چھپ کرا دیں آپ بیسکلی یہ میسیج دے رہے ہیں کہ مریم نواز کی وجہ سے ہارے ہیں آزاز جمہ کشمیر جبکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ آزاز جمہ کشمیر کس کی وجہ سے کون جیتا ہے سب جانتے ہیں پر آپ میسیج دے رہے ہیں کہ اس نے تو وہاں پہ جتا کے نہیں آئی یہ میسیج جاتا ہے نا بھائی اور دوسرے کہ پی ڈی ایم کی روح کیا ہے پی ڈی ایم کی روح کیا ہے مریم نواز ہے مریم نواز نے ایک بیانیاں شروع کیا مولانا صاحب نے دیکھا کہ وہ بیانیاں اچھا ہیں اس کو سپورٹ کیا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آج پپلیے جو ہیں وہ مجھے کہہ رہے ہیں کل مجھے جس بندہ نے گلا کیا ہے میں حیران رہ گئی اس نے کہا بلاول کو بلکل وہ کرنا چاہیے جو مریم نواز کر رہی ہے اور نواز شریف کر رہے ہیں اور میں حیران رہ گئے کہ یہ بندہ کیسے اس نے پلٹی کھائی ہے کیونکہ لوگوں کی بزنسز نہیں چل رہی لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ آگے مستقبل نہیں ہے لوگ کینیڈا بھاگنے کی باتیں کر رہے ہیں جہے داتیں چھوڑ کے بھاگنے کی باتیں کر رہے ہیں اگر آپ پی ڈی ایم کی مہم دوبارہ فل فور سے شروع کریں گے تو پھر ریزیسٹنس موومنٹ تو نہ ہو کیونکہ ریزیسٹنس کا نام مریم نواز ہے آپ اگر اس کو سائٹ پر کر دیں گے یہ بات بے تکی سی ہے شباز شریف صاحب کا جو رول ہے وہ ان کا رول اور ان کا جو کردار ہے وہ کوئی نہیں لے سکتا میں نے آپ کی پروگرام پر بے شمار جگہ بے کائے کہ ان کی اپنی اولاد ان کی جگہ نہیں لے سکتی میں یہ بلیف کرتی ہوں میں ایکشلی بلیف کرتی ہوں کہ شباز شریف صاحب کی جو ability ہے میرا نہیں خیال کہ ان کے اپنے بیٹے ویسا کام کر سکتے ہیں جیسے شباز صاحب کرتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں میں نے بڑی کلوزلی دیکھا ہے حمزہ شباز کو بھی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے ان کی اپنی ability ہے ان کی اپنی ایک ability ہے جو شباز صاحب کی ability نہیں ہے لیکن شباز صاحب کا جو کام کرنے کا style ہے وہ اپنا ان کی ایک ability ہے اور بریم نواز کی جو ability ہے وہ ایک مخصوص قسم کی ability ہے ایک specific particular kind of ability ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے آپ democratic movement پاکستان democratic movement نہ بلاول بھٹو نہ مریم نواز کسی پاکستان democratic movement مطلب کس کو دیکھنے کے لیے عوام آئے گی friendly movement ہے یہ مریم نواز والی تو بالکل ہرکس بھی نہیں ہے light mood میں آخری سوال ہے جی friendly movement جو ہوگی نا تو friendly movement ہوتی ہے friends کے ساتھ اور friends وہ ہوتے ہیں جو کہ reliable ہوں جو کہ trustworthy ہوں جن پہ آپ پیتبار کر سکیں جو آپ کے غم میں آپ کے ساتھ کھڑے ہو تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ friendly جو ہو رہے ہیں تو یہ تو پوچھیں کہ are they your friends i think they are not like مغلق مغلق مگل سر کہ آؤ سوئے سابس ورہے ہیں اگر آپ کو خیال کر دیا ہے ڈیسر